اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ الكریم رب شلی صدری ویسری عمری وحلو اگدتمل ثانی یفقہو قولی السلام علیکم دیئر بردرز انسیسٹرس انسلام یہ وی لاغ میں لے کر آیا ہوں زنا کے مطالق جس کو ایڈلٹری کہتے ہیں انگلیش میں اور یہ ایک موضوع حدیث ہے یعنی کی گڑی ہوئی حدیث ہے اس کے بارے میں اور اس کی قواہت کے بارے میں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ زنا بے شک بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن اس کی جو قواہت ہے اس کی جو گناہ ہے اس کی جو غلط بات ہے وہ ڈیسائیڈ ہم نہیں کریں گے وہ ڈیسائیڈ ایک گڑی ہوئی حدیث نہیں کرے گی بلکہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا صحیح حدیث اور قرآن مجید تو یہ جو گڑی ہوئی حدیث ہے وہ بلے ہی کتنی بھی اچھی بات ہو لیکن وہ نہیں مانی جائے گی کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے مجھ پر جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں پا لے تو جو اس طریقے کی جو حدیثیں ہیں بھلے ہی وہ سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں اور ابھی تک میں جتنی بھی آپ کو حدیثیں بتا رہا ہوں وہ وہ حدیثیں ہیں جو امت میرائج ہیں لوگوں میرائج ہیں اور لوگ اس کے خلاف بہت اس کو جو صحیح حدیث ہے جب وہ بتائی جاتی ہے تو ان کا موٹ ٹڑا وکچا ہو جاتا ہے لیکن جب اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے تو جوسی سٹوری جو ہوتی ہیں وہ لوگ کو مددہ چٹ پڑی جو باتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو بہت اچھی لگتی ہیں تو یہ چٹ پڑی ساری باتیں ہوتی ہیں جتنی بھی گھڑی ہوئی حدیثیں ہوتی ہیں چٹ پڑی باتیں ہوتی ہیں یہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں یہ غلط بھی ہو سکتی ہیں ایک اچھی بات کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ رسولکم صلی اللہ علیہ وسلم پر منصوب کرنا تو حرام ہے تو اس کا جو متن ہے وہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی بیویر آف زنا دیٹس ایڈلٹری فور ویرلی ایٹ ریزرڈس سکس ایویل کونسکوینسز تھری آف وچ اکر آنار وائل دا ادھر اکر انڈی ہیر آفٹر اب آپ یہ بتائیے یہ جو گڑی ہوئی حدیث ہے اس میں کیا ڈیسائٹ کیا جارہا ہے اس میں ڈیسائٹ کیا جارہا ہے کی قیامت میں مرنے کے بعد اور اس دنیا میں کیا کیا قواہتیں ہوں گی ایڈلٹری کی تو یہ ہم تو ڈیسائٹ نہیں کر سکتے کوئی انسان ڈیسائٹ نہیں کر سکتا یہ صرف اللہ ڈیسائٹ کرے گا اور اللہ کی جو خبر جو ہم تک پہنچی ہے وہ اس کے دو سورس ہیں ایک ہے قرآن مجید دوسرہ ہے صحیح حدیث اس کا جو ریسٹ آف دی جو اس کا ورڈنگس ہیں وہ ہیں as for those who occur on the earth it takes away radiance from the face مطلب کہ جو زنا ہے وہ انسان کی چہرے کی رونک ختم کر دیتا ہے it breeds poverty مطلب جو غریبی آتی ہے اور تیسر یہ ہے it causes your sustenance to decrease مطلب یہ ہے کہ آپ کے رسک میں کمی ہو جائے گی کشاگی ختم ہو جائے گی رسک میں کمی ہو جائے گی تو یہ سب تو اللہ کی طرف سے ہے تو اب یہ کون ایسا انسان ہے جو یہ بتا سکتا ہے کہ ایسا ہوگا تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جو گڑی ہوئی حدیث ہے وہ کسی کام کی نہیں as for those who will occur in the hereafter they are it brings down the wrath of the lord یہ تو چلی بات صحیح ہے کہ بھئی ہاں اللہ کا جو غضب اس پہ ہوگا ہے جو زنا کرے گا لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں بتایا دوسرا it makes once reckoning becoming difficult مطلب یہ ہے کہ اس کا حساب کتاب جو ہے وہ ہے تغڑا ہوگا اور اس کی جو ہے چھوٹنے کی جو اللہ پکڑے گا اس کی اس کی قیامت والے دن پکڑ کرے گا تو اس میں اس کی پکڑ تغڑی ہوگی اور اس کو کہیں پچنے کا جگہ نہیں ملے گی اور تیسا ہے یہ کہ it causes one to abide in hell fire forever تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زناکار ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا اس جو حدیث ہے اس کو ابو نعیم نے کرابی ہیں اور اس کو امام ابن جوزی نے اس کو موضو کہا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی ہے جو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ المودعات المودعات مطلب گڑی ہوئی حدیث ہیں تو اس میں بھی یہ حدیث ہیں تو the message of this حدیث is accurate except for one fault the sentence that causes that zina causes someone to be in the hell fire forever this is the idea of the خوارج اب یہ خوارج جو لوگ تھے وہ لوگ تھے جو جنہوں نے حضرت علی سے جنگ کری اور نہاروان میں نہاروان میں سارے کو قتل کر دیا سوائے چھے چھوڑ گئے تھے ان کی ابھی تک جو ہے وہ چل رہی ہے جو آپ کے امان میں جو لوگ رہتے ہیں امان کے جو ruling class ہیں وہ بھی سارے جو ہے اپنے آپ کو عبادی کہتے ہیں عبادی اور they're all خوارج ہاں وہ اس level کے نہیں ہیں لیکن ہاں یہ ہے کہ وہ خوارج ہیں جو پہلے تین خلیفہ وہ مانتے ہیں پہلے دو وہ مانتے ہیں آخری دو کو نہیں مانتے حضرت علی کو نہیں مانتے اور حضرت عزمان کو نہیں مانتے تو یہ ہے کہ یہ خوارج کا طریقہ تھا خوارج کا طریقہ یہ تھا کہ جس نے ایک بار گناہ کر لیا اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی وہ اب ہمیشہ جو ہے جس نے گناہ میں بھی گناہ کبیرہ جس نے کیا اب اس کی توبہ اب وہ جو ہے وہ کافر ہو گیا اب وہ آیا اس کو جہنم اس کے لئے اس کو واصل کر دینا چاہیے یا تو اس کو قتل کر دو یا پھر یہ ہے کہ وہ خودی قیامت والے دن جہنم چلا جائے گا جو ان کا عقیدت ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو گڑی و حدیث کہہ رہی ہے کہ وہ جو زنا کھا رہے ہیں وہ جہنم میں رہے گا لیکن قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ شرک کے علاوہ باقی سب کچھ معاف ہو جائے گا جس کے بارے میں اللہ چاہے یا جس نے توبہ کر لی تو اس لئے جو انسان زنا کرتا ہے وہ مسلمان ہے بشرتے کی وہ اس چیز کو یہ مانے کی یہ غلط کام اس نے کیا ہے اور یہ جو ہے وہ کوئی اس نے اچھا کام نہیں کیا اور زنا حلال نہیں ہے کچھ لوگ جیسے میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھوڑی چی شراب پی لی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کوئی حرام تھوڑی ہے جو ایسا سوچے گا تو وہ کافر ہو گیا جس نے زنا کو حلال سوچا یا جس نہ کسی بھی قواہت کسی بھی جو ہے سود کو حلال مانا وہ کافر ہو گیا تو اس لئے جو گناہ کبیرہ جو کرے گا گناہ کبیرہ کو جو مانے گا کی یہ شریعت میں جائز ہیں تو وہ کافر ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا تو یہ جو زانی لوگ ہیں یہ بھی اگر انہوں نے ایسا نہیں مانا تو یہ بھی ایک نہ ایک دن جو ہے وہ نکالے جائیں گے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے مرلہ صحابہ قرآن نے بیئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت ایک پل بھی رہنے کی جگہ نہیں ہے تو ان لوگ کی بہت دیدہ دے لے رہی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے کچھ دن تو رہیں گے پھر اس کے بعد ہم واپس آ جائیں گے تو اپارڈنگ ٹو دی عقیدہ فیل سنت و جماعت وی ڈو نوٹ پروناؤنس اے مسلم کافر فال ہی سن انلیس ہی پروناؤنس ہی سن لاؤفل تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا یا پھر اس کا اتنا بڑا گناہ ہو کہ وہ چاہے کہے نہ کہے لیکن وہ کافر ہو گیا جیسے کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ جادو کرتا ہے کوئی اپنے باپ کی جو کوئی لانڈی ہے یا باپ کی کوئی اپنی جو سٹیپ مدر ہے اس کے ساتھ وہ نکاح کر لیتا ہے تو یہ انسان کافر ہو گیا تو انسلٹ اللہ ناؤزباللہ اس سے بڑی تو کوئی قواہت ہو نہیں سکتی یا رسول اللہ صلی اللہ یہ بھی اس سے بڑی قواہت نہیں ہو سکتی اور دا ہولی قرآن مطلب قرآن کی بے حرمتی کرنا چاہے وہ مزاق میں ہو یا وہ جانبوچ کر ہو مزاق میں اور جانبوچ کے مطلب اگر دھوکے سے ہو جائے تب تو باطلہ گئے اس کے لئے انسان توبہ کر لے لیکن اگر جانبوچ کے ہو یا پھر مزاق میں کیا ہے تو وہ ایسا انسان کافر ہو جائے گا اور کوئی ایسا یہ سوچے کی شریعت جو ہے وہ شریعت کے سامنے جو وہ یہ سوچے کی جو مین 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 تو ان کو زیادہ توجید ہے قرآن مجید کو کم سب آن کے اور یہ سوچے کی یہ تو آرکی کلاوز ہیں چودہ سو سال پرانے تو ایسا انسان جو ہے وہ بھی کافر ہو گیا تو اللہ صالح فرماتا ہے سورة المائدہ آیت نمبر چوالیس میں عوض باللہ من الشیطان رجیم وم لم یا کم بما انزل اللہ فا اولائے کا ہم کافرون تو اس کا ترجمہ ہے تو اگر کوئی انسان من مد لاؤس کو زیادہ ترجید بنسبت شریعت کے یا قرآن مجید میں جو آیا ہے تو وہ انسان کافر ہو گیا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفر خفی ہے اور شرک خفی ہے اور یہ چھوٹا شرک ہے جبکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے جو کفر ہے کفر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے کفر کفر ہوتا ہے جو انسان نے کفر کیا وہ کافر ہو گیا تو ایسے لوگ جو شریعت کو ترجی نہ دیکھے من من لاؤس کو ترجی دیتے ہیں تو وہ تو کافر ہو گئے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جو عمت تھی اس میں موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر گئے تھے اور واپس آئے تو انہوں نے بھی کفر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا تھا کفر اندر سیس کیا کیا تھا میں اس کی سزا ملے گی تو جن لوگوں نے ایسا کیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر بنا دیا اب یہ ایسا نہیں ہے بندر اور خنزیر بنا دیا اور اس کے بعد وہ مر گیا ایسا نہیں کہ وہ زندہ رہے اور اس کے بعد انہی سے بندر چلی تو اب جب اللہ تعالیٰ نے ایسا عطاب موسی علیہ السلام کی امت پہ کرا تو جو محمد صلی اللہ علیہ السلام کی امت ہے یعنی ہم لوگ اگر ہم لوگ اس طریقے کا کفر کریں تو سوچیں کہ کتنا بڑا ہمارا گھٹا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی طریقے سے پھر اس کے بعد عذاب دے گا قیامت والے دن اس دنیا میں بھی دے سکتا ہے اور قیامت والے دن بھی دے سکتا ہے تو اس طریقے کا ادھر رکھنا وہ صحیح نہیں ہے اور جہاں تک یہ ہے کہ زنا کا ہے تو زنا کی بات ہے ہی ہے اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور جو صحیح جو زنا کی جو consequences ہیں evil consequences یہ ابن القیام رحمہ اللہ کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں اور اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور ہم تو خود ہی دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں پہ انڈیا میں تو چلو ابھی یہ ایسا نہیں ہے لیکن جو آپ کے ساؤت امریکہ ہے نورت امریکہ ہے فاری اسٹیشیا ہے فلیپین وغیرہ ہے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو سڑکوں پہ جو وہ بچے گھومتے ہیں ارچنز جن کو بولتے ہیں ارچنز بولتے ہیں تو ارچنز کیا ہوتے ہیں یہی حرامی بچے ہوتے ہیں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا ترجمہ ہے تو اللہ تعالیٰ یہ جو زنا کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دل اس کے لیے دگنا عذاب ایک تو ان کے لیے تھا جو گنے گار جو علماء سو ہیں علماء سو اور ان کے مرید ان کے لیے تھا اور دوسرا دول عذاب کس لیے کن کے لیے جو زنا کار ہیں جو زانی ہیں تو اللہ تعالیٰ تو خود ہی فرماتا ہے کہ یہ ہے تو فر فاتو میں اپنی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پر جو ہیں وہ باتیں منصوب کر کے اور اپنا خود جہنم پکا کرنا بغیار زنا کیے تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے تو اس لیے وہی مانے جو صحیح ہے اور وہ نہ مانے جو غلط ہیں اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا کہ صرف شرک کے علاوہ باغی میں سب کچھ معاف کر دوں گا اگر میں چاہوں گا تو تو اگر کوئی زناکار ہے اس سے کسی بھی وجہ سے زنا ہو گیا لیکن یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے سچی تو پھر اس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے ماف کر دیں اور اسے جہنم نہ جانا بڑے گا اور اگر کوئی توبہ نہیں بھی کی ہے تو بھی اگر اس کے اندر آئے کے برابر بھی اس کے اندر ایمان ہے تو وہ کچھ عرصے تک جہنم میں رہے گا وہاں پہ اپنا عذاب کٹے گا پھر اگر مسلمان ہیں تو جنت میں اس کو ڈاندیے جائے گا لیکن بس یہی ہے اس کی تاب کوئی بھی انسان یا جن نہیں جہل سکتا تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بچنا چاہیے اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جو اچھی لگنے باتیں ہیں ان کو تصدیق کر لیں کہ یہ صحیح ہیں بھی یا نہیں میں آپ کو جتنی بات بتا رہا رہا ہوں they are not outlandish they there are very much prevalent in the society تو ایسی باتوں سے بچیں جو اصلی دین ہے جو صحیح دین ہے جو آثنٹک دین ہے اس پر چلیے اور صراط مستقیم کو پائیے آمین